ڈبرا کمگوز ودھاک نے پردیش کی بیجی پی سرکار پر سوطیلہ ویبھار کرنے کا عروب لگایا ہے جس پہ انہوں نے پردیش سرکار پر زلے میں دھان خریدی نہیں ہونے کو لے کر بڑا حملہ بولایا ہے انہوں نے کہا کہ پردیش میں دھان خریدی چل رہی ہے لیکن ڈبرا میں کسانوں سے دھان خریدی نہیں ہو رہی ہے جس سے کسانوں کو اپنی فصل ماتی کے مول بیچنی پڑ رہی ہے میری سمجھ سے ہے کہ میری یہاں ٹرولی بگت سات دنوں سے دھان و پازن خریدی کے لیے رکھی گئی ہے جس کا ابھی تک کوئی خریدی کی ہی نہیں گئی ہے آج یہ سلوٹ بک کی مجھے سات دن ہو گئے ہیں مجبور ہی بس مجھے دھان منی میں لے جانے کے لیے میں مجبور ہو گیا ہوں اب آپ میری یہی منسہ ہے کہ اسے جل سے جل دیا تو ہو جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو ہمیں منڈی میں جو کی سترہ سو اٹھارہ سو کے باؤں میں ہمیں دھان کو بیچنا پڑے گا دن سے روز چکل لگا رہے ہیں سوسائیٹیوں کے بول رہے ہیں کہ آج لے آنا ٹرولی کل لے آنا اور ٹرولی لے کر رہے ہیں آئے ہیں تو باپس کر دیئے ہیں ایس ڈی ایم صاحب بھی اور فوڈ بوا کے عدگاری بولے کل کروا رہے ہیں تو لائی پرسوں کروا رہے ہیں روز تلاسنے آتے ہیں پر بندگ بولتے ہیں صاحب ہمارے اوپر سے پریسر ہے اور ایسے ایسے ہم پٹواریوں سے بول دیتے ہیں پٹواری آ کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب وہ سوچی ہے اور پنین ہے اور وہ صاحب اوپر سے دیکھنا پڑے گا کھیت میں جا کے تمہارے کھیت میں دان ہوئی ہے کی نہیں ہوئی ہے چلو صاحب دیکھ لوگ پانچ دن لگیں گے اب بتاؤ صاحب کب تک پندرہ بیس دن تو نکل گئے ہیں ڈیٹ آ گئی ہے پاس میں کوئی سنوائی نہیں ہے یہ بات میں نے بیدان سوا میں جب سبراج جی بول رہتے ہیں اب اس بات پرستہ کو جواب دے رہے تھے تو میں نے انہوں بیچ میں ٹوکتے ہوئے کہا تھا کہ آپ گلت بول لے ہو کہ میں نے کسانوں کی آئے دھگ نہیں کر دی آپ کہیں میں پورے پردیس کی بات نہیں کر رہا میں ڈبراغی بات کر رہا ہوں کس بات کو لے کے میں ایک ایک بات کا جواب دے رہا ہوں مجھے وہ بیچ بیچ میں بولنے نہیں دے رہے تھے لیکن میں اپنی بات اربطل بولتا رہا سب سے پہلا مدہ آپ نے جھوٹ بولا کہ نقصان ہوا فصلوں کا عطی برسہ کے قارن آپ نے کہا کہ میں نے سربے کے عادیش دے دی ہے سربے کریں گے کلیکٹر سے بات کی کلیکٹر نے بھی کہہ دیا سربے ٹیمیں بن گئی ہیں لیکن میرے چھیتر کی جنتہ جناردن کو چاہے وہ دھبرا ہو چاہے وہ بغل میں لگا وطر وار ہو چاہے پڑوس میں لگا جہاں سے سممانی منتری بھی ہے بھارت سینجی ان کا چھیتروں تینوں چھیتروں میں کہیں بھی میری جانکاری کے انصار ایک پیسے کا موابجہ کسی کسان کو نہیں دیا گیا دوسرا سو تیلہ بیوار ہے دس گھنٹے کی بجلی کی بات کرتی ہے کرسکوں کو سرکار آپ چلے جاؤ کئی گاؤں میں آٹھ آٹھ دن تک بجلی نہیں مل لئیے اور جاں کئی بجلی ملتی بھی ہے تو ٹرانسپار اٹھا لیے جاتے ہیں لائن کارٹ دی جاتی ہے اور کسانوں سے کہا جا رہا ہے پیسہ ہو نہ ہو آپ بل بھرو گے تو بجلی ملے گی